ہلو فرینڈ نبس کا ویلکم ٹو می شینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ دیکھنے والے آپ سے فرینڈز کا میں ہاردک سوگت کرتا ہوں دوستو آج میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ٹاپک بہت ہی ضروری ہے آپ لوگ کچھ جاننا جو کی نیوزیلینڈ گھومنا چاہتے ہیں نیوزیلینڈ جانا چاہتے ہیں بہت سارے فرینڈز اور سسکرائبر نے مجھ سے نیوزیلینڈ امیگریشن کے بارے میں کئی سارے کوششن کی ہیں اس کا میں نے انہوں ہوئی آنسر بھی دیا اس لئے میں نے ایک ویڈیو بنا کے ڈال لاؤں نیوزیلینڈ کیسے آپ بیزا فری ٹرول کر سکتے ہیں بینہ کسی بیزا کے اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ اس سے پہلے آپ سے فرینڈ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے شینل کو سبسکرائب کر لیا ہے انہیں میں Thank you so much کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے شینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے شینل سبسکرائب کرنے کا کوئی اشارت نہیں ہے بلکل فری ہے اور فرینڈز میں شینل میں حمیت ساتھ جواب ایمگریشن بیزا کے بارے میں لیٹس ویڈیو بنا کے ڈالتا رہتا ہوں جو کافی انتومیشن فل ہوتا ہے تو اگر آپ بھی جوڑنا چاہتے ہیں اگر آپ کو بھی جاب امیگریشن بیدار ٹرول بلوگ دیکھنے میں آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ اگر ابھی تک کشیل کو سسکرائب نہیں کیے تو سسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور جو آپ کو ریٹ بٹن دیکھ رہا ہے اس فلکہ سسکرائب اس پر آپ کو کلک کر کے سسکرائب کر لینا ہے ساتھی ساتھ میں ایک چیز آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں کی جو بیل کا بٹن آپ کو دیکھ رہا ہے اس پر جب نہیں پہنچتا ہے اور نوٹفیکیشن جب آپ کے پاس پہنچتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو آپ تک پہنچتا ہے نہیں تو آپ کے پاس ویڈیو میس ہو جاتا ہے تو نوٹفیکیشن کا جو بل کا بٹن ہے اس کو جرور دبائیے گا دوستو آج میں بات کروں گا نیو نیوزیلینڈ کے بیزا کے بارے پر نیوزیلینڈ کا بیزا کیسے آپ لے سکتے ہو بلکل فری میں جی ہاں فرنڈز آپ صحیح سن رہے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نیوزیلینڈ کیسے جا سکتے ہیں فری میں کیسے گھوم سکتے ہیں نیوزیلینڈ آپ کو بیزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ نیوزیلینڈ گھوم سکتے ہیں بلکل فری میں مطلب آپ کو بیزا لینے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں فرینڈز کئی سارے فرینڈز نے مجھے کمنٹ کیا سبسکرائب اور نے مجھ سے کوششن پوچھا مجھے ایمیل کیا واتس اپ پہ میسج کیا کہ سر میں نیوزیلینڈ گھومنا چاہتا ہوں نیوزیلینڈ کیسے جاؤں اور نیوزیلینڈ کا بیجا میں نے افلائی کیا تھا بیجا ریشوز ہو گیا تو ایسا کوئی طریقہ بتائیے کہ میں نیوزیلینڈ گھوم ہوں نیوزیلینڈ بڑا ہی خوبصورت ہے اور کرسٹل کلیر وہاں کا واتر ہے اور بہت ہی خوبصورت دکھا ہے نیوزیلینڈ تو فرینڈز میں آپ لوگوں کے لیے یہ اسٹیسل ویڈیو لے کے آئے ہوں آپ لوگ کے کہنے سے آز میں آپ کو بتاؤں گا نیوزیلینڈ کیسے آپ کھوم سکتے ہو جیسے کی انڈیا کے پارٹ سینڈ مانی کو بار اور لکش دیپ آپ چائنہ کا بارڈ ہے مکاؤ اور آپ کا ہنگ کانگ تو آپ کو اگر آپ انڈین پاسپورٹ ہلڈر ہو تو آپ کو شائنہ جانے کی لیے آپ کو ویزا لینے کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ کو ہنگ کانگ جانا ہے تو آپ کو ویزا لینے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کیولی پریriaیبلللشیشن لینہ پڑھائے گا اگر آپ مکاؤ زارے ہو تو آپ کو ویزا فری انٹری ملے گی ویزا لینے کوئی ضرورت نہیں ہے مطلب ہے تو ہنگ کانگ مکاؤ شائنہ کے ایڈمشریشن میں ہی چائنہ ہی اس کی دیکھ رکھ کرتا ہے چائنہ کا ہی پارٹ ہے لیکن وہ بلکل انڈیپنڈنٹ ہے وہاں کی کیرنسی الگ ہے وہاں کا پاسپورٹ الگ ہے وہاں کا بیجا پالسی الگ ہے ایسے ہی میں بات کروں گا نیوزی لینڈ کے ایک چھوٹے سا آئیلنڈ کے بارے میں ایک ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ہے بڑا ہی خوبصورت آئیلنڈ ہے جس کا نام ہے کک آئیلنڈ وہاں کے بارے میں بات کروں گا وہ تو نیوزی لینڈ کا ایڈمیسٹریشن میں نیوزی لینڈ کی سرکار کو دیکھتا ہے وہاں کا پردھان مندری الگ ہے بہت ہی خوبصورت دگا ہے اور نیوزی لینڈ کا ایڈمیسٹریشن وہاں پہ ہے لیکن وہاں کا جو بیجا پالسی ہے وہ چینج ہے وہاں کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا ہو چاہاں آپ انڈیا کے ہو پنگلہ دیس کو نیپال کے ہو پاکستان کو کسی بھی کنٹری کے آپ ہو آپ کو بیجا لینے کی کوئی ضرورت نہیں آپ اس کوک آئیلنڈ میں آپ بیجا فری ٹریبل کر سکتے ہو بیجا فری آن رائیول آپ کو وہاں مل جائے گا لیکن آپ کو بیجا فری آن رائیول کہاں ملے گا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں راڑ ٹونگا انٹرنیسٹنل ائرپورٹ جو ہے کوک آئیلنڈ کا وہاں آپ جاؤ وہاں آپ کی فلائٹ آپ کہیں سے ہی فلائٹ پکڑو آپ کو راڑ ٹونگا انٹرنیسٹنل ایرپورٹ میں آپ کو ادھر آنا ہے اور وہاں آپ کو بیجا فری آن رائیول آپ کو مل جائے گا بیجا فری آن آن رائیول آپ کو ملے گا تھ любой ki one ques کے لیے تھ ode ای ون ڈیز آپ وہاں فری میں رہ سکتے ہیں اس کے لیے آپ پر ڈاکومنٹس کیا ہنной ہے چیئے ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس آپ کے پاس انڈینا انڈین پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا ہے چیئے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس آپ کے کنٹری کا پاسپورٹ ہونا چاہیے چھے مند تک بیلڈ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ بھی ہونا چاہیے جو کہ آپ وہاں دکھا سکو اور امگریشن جو ہے وہ امگریشن آپ سے گوشن کر سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ گھومنے کے لیے کیوں ملک گھومنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کے پاس کتنا کرنسی ہے تو کم سے کم اگر آپ اگر آپ کو کلنگ گھومنے کے لیے جا رہا ہو یا فیر تو آپ کو پاس کم سے کم آپ کے پاس ایک سے دیرہ ہزار ڈالر یہ ہے سب کے پاس ہونا چاہیے کیوک آئلینڈ گھومنے کے لیے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہوتل بوکنگ ہونا چاہیے راؤنڈ ٹریپ کا ٹکٹ ہونا چاہیے اور ایک مونڈیشن آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ کہاں رکھو گے کہاں ٹھائر ہو گے میں بات کرتا ہوں ورک بیزا کی کوک آئلینڈ کی اگر آپ کوک آئلینڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہی روڈٹوں کا انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آپ کو آپ کو بیزا آن رائیور مل جائے گا پھر آپ کا جو ورک بیزا ہے وہ آپ کا چیند ہو جائے گا آہ ٹورش بیزا میں اور اس کے لیے آپ کے پاس ڈاکمنٹ کیا ہونا چاہیے ڈاکمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس کمپنی کے ایگریمنٹ ہونا چاہیے جو کمپنی آپ کو کوک آئلینڈ کام کرنے کے لیے بلانا چاہتا ہے جیسے کی وہاں کوئی ہوتل میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کمپنی کا کانٹرکٹ لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس ہونا چاہیے پاکیدہ سگریشنل ہونا چاہیے اور مننے والا پورا کاغذ ہونا چاہیے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا جب آپ وہاں انٹری کرو گے تو اور ساتھی ساتھ اگر آپ وہاں کام کرنے کیلئے جا رہے گا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا میٹکل ہوگا اس میٹکل کو آپ کو پاس کرنا ہے میٹکل بہت ٹف نہیں ہے بہت ہی ایزی میٹکل ہے تو اس میٹکل کو آپ پاس کر دو گے آپ کو وہاں جوب مل جائے گی اور آپ وہاں کام کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اچھا میں بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹورسٹ ویزا پہ جا رہے ہو تو ایکسٹینڈ آپ کا ویزا ہوگا کی نہیں ہوگا تو بالکل اگر آپ کا پاسپورٹ دو سال یا دیوڑ سال کے لیے بیلیڈ ہے تو آپ اگر وہاں سارٹی ون ڈیس کے لیے زار ہو تو آپ کا کوک آئیلنڈ میں آپ کا جو بیجا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا ایکسٹینڈ اگر آپ کراتے ہیں تو اس کا چارج آپ کو دینا پڑے گا ٹونٹی ٹی ڈیوےز ڈالر وہ آپ کو وہاں پہ پہ بن کرنا پڑے گا اور آپ کا جو بیجا ہے وہ شے منت کے لیے وہاں پہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا مہینے کے لیے آپ کا بیجا بھڑھ جائے گا تو پھر آپ وہاں پھر آپ کے بیجے بڑھ گیا تو آپ وہاں رہ سکتے ہیں وہاں گھوم سکتے ہیں ایک سپور کر سکتے ہیں اور گھومنے کے لیے رہنے کے لیے بہت بہت اچھا ہے بہت ہی پیسپل ہے بہت ہی سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا آئیلینڈ بڑھا ہی خوبصورت ہے بہت سو ٹورسٹ وہاں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں گھومتے ہیں کیسے گھومیں اس کا ہم بات کرتا ہوں گر آپ رائیبیٹ ویقل لیتے ہو اگر آپ کوئی car or hire کرتے ہو تو آپ کو نیو جیلینڈ 40 ڈالر پر ڈے کے حساب سے دینا پڑے گا ایک دن کا آپ کو نیو جیلینڈ 40 ڈالر آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ وہاں بائک رنٹل بائک لیتے ہو car 40 ڈالر اگر آپ رنٹل بائک لیتے ہو تو آپ کو پندرہ نیو جیلینڈ ڈالر آپ کو وہاں پہ دینا پڑے گا پر ڈے کا حساب سے کرنسی وہاں کیا جلتا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ہوتل وہاں سے تھوڑا سا ایکسپنسیب ہے آہ کیونکہ چھوٹا سا آئی لینڈ ہے ہوتل کچھ ہوتل جاتا ہے نہیں تھوڑا سا آپ کو ہوتل وہاں پہ ایکسپنسیب ملے گا اور کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ آفریلین ڈالر نیو جیلینڈ ڈالر ہر جگہ ایکس ایکسپٹیبل ہے آپ کہیں بھی آپ وہاں پہ آفریلین ڈالر نیو جیلینڈ ڈالر نیو جیلینڈ ڈالر یوج کر آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو اب اپنا کرنسی ایکسپٹیبل کر سکتے ہو اور اگر آپ کو وہاں زیادہ اسٹے کرنا ہے تو آپ کو آپ کو ایک چھوٹا سا ایماؤنٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا ساتھ نہیں ہے آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ کی یہاں ایکسٹینڈ کر آ رہا ہو تو آپ یہاں پہ کیوں ارکنا چاہتے ہو اور کس لئے آپ یہاں پہ آپ ارکنا چاہتے ہو وہ آپ کو بتانا پڑے گا باقی آپ کا جو بیجا ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کی کوک آئیلنڈ کس کے کس کے لئے فری ہے تو کوک آئیلنڈ سب ہی گنٹری کے لئے فری ہے کوئی بھی کسی بھی گنٹری ہو رہتا ہو اس کے پاس اگر بیلٹ پاسپورٹ ہے اور بیجا ہے تو کوک آئیلنڈ ٹریول کر سکتا ہے اور اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہو اس کو رات ہوں گا انٹرنیس ایئرپورٹ پہ اسے بیجا آئیبل فری بیجا آئیبل مل جائے گا اور کس کے انڈین پاسپورٹ ہولڈر کے لئے تو کافی سارا کافی اچھا ہے اسے کوئی دکت کی پرابلم ہے نہیں اور میں بات کرتا ہوں کی کون سے ٹائم میں کوک آئیلنڈ کھوما جائیں جو سب سے بیسٹ رہے گا اگر آپ وہاں گھومنے جا رہے ہو تو میں آپ سے کہوں گا دسمبر سے جنوری کے بیس میں آپ وہاں گھومنے جائیے اور یہ آپ کے لئے سب سے بیسٹ رہے گا دسمبر اور جنوری کے بیس میں اگر آپ وہاں گھومنے جا رہے ہو تو وہاں پہ سب سے اچھا موسم یہ گھومنے کے لئے ہوتا ہے اور آپ فلائٹ سے ہی جائیے گا جب بھی جائیے گا یا کروز سے اگر آپ جائیں گے تھوڑا سا آپ کو دکت ہو سکتا ہے ایمیگریشن میں لیکن اگر آپ فلائٹ سے جاتے ہو تو رات ہوں گا انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ آپ کو بھی جا فری آن رائیبل مل جائے گا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کوک آئیلینڈ کی کچھ اور بارے میں کوک آئیلینڈ جو ہے وہ آہ کافی اچھا آئیلینڈ ہے یہاں پہ پر وقتی آئے جو ہے وہ کافی زیادہ ہے پندرہ سے سولہ پندرہ سے سولہ سے بیس ادار ڈو ڈالر پر وقتی آئے وہاں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ وہاں پہ ہے اور میں جوب کی بات کرتا ہوں کہاں پہ جوب وہاں پہ آپ کس فیلڈم آپ کو جوب میں سکتا ہے تو وہاں پہ ست سے اگر جوب دیکھا جائے تو ہوتل سیکٹر میں جوب ہے اگر آپ کو ہوتل میں کام کرنا ہے تو کوک آئیلینڈ آپ کے لئے بیسٹ ہے آپ ہوتل میں وہاں کام کر سکتے ہو اور یہ نیوزی لینڈ کا ہی ایک پارٹ ہے نیوزی لینڈ کا ہی سٹیٹ ہے بس اس میں بیزا پولیسی ڈیفرنٹ ہے جیسے کی آپ چائنہ کا بیزا پولیسی ڈیفرنٹ ہے تو کوک آئیلینڈ کے بارے میں نے آپ کو اتنا سارا انفرمیشن دیا اور اگر آپ کو کچھ اور ایکسٹر انفرمیشن چیئے کچھ آپ کو ایکسٹر نولیج چیئے اگر آپ کچھ ایکسٹر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے کامنٹ میں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ میرے ایمیل پر مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یا پھر آپ میرے واتس اپ نمبر سے جھوڑ سکتے ہیں میرے ایک گروپ بنایا ہے بیزا گائٹ کے نام سے اس گروپ سے آپ ضروری ہے اور آپ لوگ اپنے بشار آپس میں شیئر کر سکتے ہیں اوکے فرینڈز ویڈیو دیکھنے لئے ایک ذنبہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیر